جی بلکل میرے ساتھ اس وقت پاکستان کی معروف کلوکارا ترنم ناس بارے ساتھ موجود ہیں نور جہاں کی شکرد بھی ہیں کچھ گفتگو کریں گے نور جہاں کی یادوں کے حوالے سے اور کچھ ان سے یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ ترنم نام جنسا ہے یہ کیسے ان کو ملا اور کیا یہ ان کا ریال نیم ہے اور ویورز بھی جاننا چاہتے ہیں کہ آج کل یہ کہاں پر ہیں کیا کر رہی ہیں نئی گانے کے حوالے سے کیا کہیں گے اسلام علیکم سب سے پہلو تو ہمیں یہ بتائیں کہ ترنم ناس یہ آپ کا ریال نیم ہے یا کوئی سی نے آپ کو یہ نام دیا ہے نہیں اصل میں ریال نام جو ہے وہ صرف ناز تھا چھوٹا سا تھا ناز جو گھر والوں رکھا ترنم جو ہے وہ جب میں فلم ڈیسٹری میں گانے میں نے شروع کیے تو میزو ڈریکٹر نے کہا ڈریکٹر نے کہا جو ہدایت کار تھے انہوں نے کہا جی آپ کی آواز میں حالاکہ سمجھتی نہیں کہ ابھی تک بھی میری آواز یا کسی کی بھی آواز ان سے ملتی ہے تو انہوں نے کہا جی آپ کی آواز تھوڑی سی ٹچ کرتی ان کے ساتھ تو آپ ترنم لکھ لیں تو میں نے کہا ترنم تو ایک ہی ہے ملکہ ترنم نور جان تو انہوں نے کہا جی نہیں آپ پھر کافی دیر میرے سکرین پہ دو ڈرام چلتے رہے لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ شاید دو بلو کر رہے ہیں ایک ترنم ناظ ایک ترنم ناظ لیلہ تو پھر بڑی مشکل سے میں نے ایک ہی نام رکھا میں نے کہا یہ لیلہ کا مٹا دیں کالی ترنم ناظ تو تب سے پھر ترنم ناظ ہی چل رہے ہیں لوگ یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ آج کل آپ کیا کر رہے ہیں لوگوں کو جس طریقے سے آپ کے جو پرانے گانے تھے جو لوگ کو زیادہ پسند کرتے تھے وہ اب کیا آپ نے پردہ سکرین سے ہٹ گئی ہیں اس سے بتا جائے گی کہ نیا پروجیکٹ بھی گانے کے والے سے آپ کہا رہے ہیں نہیں پردہ سکرین سے ہٹی تو نہیں لیکن آپ نے دیکھا ابھی جو بھی چینل آ رہا ہے پاکستان میں وہ صرف اور صرف نیوز کا خبریں 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 اور دوسرے جو چینل ہے وہ کبھی کبھار بلا لیتے ہیں لیکن میں اپنی ڈیمانڈ کے ساتھ جاتی ہوں یا ایسے نہیں جاتی جو ڈیمانڈ میری پوری کرے گا چینل اس پہ میں جاؤں گی ضرور کام کروں گی اور ویسے تو پروگرامز وغیرہ کر رہی ہیں میں ابھی کراچی میں گئی ہوئی تھی وہاں پہ پر پروگرام کیے ابھی لاہور میں آئی وہاں پہ ماسٹر غلام حدر صاحب کا پروگرام ایک تھا یہ دس جون کوئی تھا وہ کر رہی ہیں لیکن اس طرح پر کرتی رہتی ہوں کوئی نہ کوئی لیکن چوز کر کے پروگرام کرتی ہوں اچھا آپ کا کوئی ایسا گانا ہے جس سے آپ سمجھتی ہو کہ جو آپ کے لئے بھی یادگار ہے اور آپ کی شہرت کی بھی وہ وجہ ہے آپ کی پہچان کی بھی وجہ ہے ایک آدھا گانا آپ اگر آپ کہیں جو آپ کو سمجھتی ہو کہ یہ گانا جس نے آپ کو شہرت کی بلندیوں پر پہنچا ہے لیکن شہرت کی بلندیوں پر تو مجھے پچایا ہے اس نے شام سے پہلے آ جانا بشیر منظر صاحب کا لکھا ہوا تا اخترسانہ کیا نے اس کے دون بنائی تھی وہ بہت پی ٹی وی پہ چلا بہت بہت باہر چلا اور دنیا ابھی تک اس کو بھولی نہیں جہاں بھی میں جاتی ہوں اس کی فرمائی ضرور مجھے آتی ہے کہ وہ شام سے پہلے آ جانا آپ ضرور سنائے اچھا آپ کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ نور جہاں کی شہرت بھی تھی تو کیا آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں گی ہمارے ویورز کے ساتھ شیئر کریں گی کچھ ان کی زندگی کی آپ کے ساتھ یادیں ببستہ جو آپ نہ بھول پاتی ہوئے کوئی یادیں ہمارے ساتھ شیئر کر دیں یادیں تو کوئی بھی ہو ان سے ملنا ہی بہت بڑی بات تھی اور میں اکثر شاگردی کے بعد جب میں نے گنہ بند شاگرد ہوئی تو میں اکثر جایا کرتی تھی ان کے گھاں بیٹھنا کافی دیر تک باتیں ہوتی رہنے کیونکہ وہ بھی مصروف تھی بہت اور میں بھی ٹی وی پہ بہت مصروف تھی تو پھر فون کر کے میں جاتی تھی تو جب جاتی تھی تو پھر چار چار گھنٹے پانچ پانچ گھنٹے ادھر بیٹھنا گپیں شپے لگانا باتیں کرنا میزک کے بارے میں انہوں نے بتانا تو یہ ساری یادیں ایسی ہیں جو نہ بھولنے والے اچھا اپنے ترسی اچیومنٹ کے والے سے بتائیں اوارڈز کے والے سے بتائیں کہ کون کون سی بڑی اچیومنٹ آپ نے لی ہوئی ہیں سب سے بڑا ایوارڈ تو آپ کو پتہ ہے پرائیڈ آف پرفارمس ہوتا ہے تو وہ دوہزار پانچ میں مجھے ملا شکر الحمدللہ کہ اس میں کوئی سفارش نہیں تھی کوئی دوسرا کام نہیں تھا اپنے بلبوتے پہ اپنے گائے ہوئے گانوں کے بلبوتے سے پہ وہ مجھے ایوارڈ ملا اور پاکستان ٹیلیویجن سے چار ایوارڈ ملے مجھے ایک ایوارڈ تو یہ ملا تھا کہ سب سے زیادہ گانے میں نے میل اور فی میل سنگر میں سے گائے تو اس کا ایوارڈ سپیشل مجھے ملا باقی ٹی وی پہ کام کرنے کے ایوارڈ بھی ملے نگار ایوارڈ ملا اور اس کے علاوہ امیر خسرو بہت بڑا ایوارڈ تھا وہ میں نے یعنی زندگی میں میرے خیال ہے کہ جتنے میرے پاس ایوارڈ ہیں کبھی کسی کے پاس ہوئے بھی نہیں نہ ہوں گے کیونکہ اب وہ کام نہیں رہا پہلے تو کام ہوتا تھا تو ایوارڈ ملتے تھے اب کام پہ ایوارڈ نہیں ملتے جو بھی کر رہے ہیں لوگ ایوارڈ کے فنکشن وغیرہ وہ کام کے لحاظ سے نہیں ہے وہ بس ایسے ایوارڈ ملتے لہذا ہمارے زمانے میں ایوارڈ اس کو دیا جاتا تھا کہ جو اس قابل ہوتا تھا جو سمجھتے تھے کہ ہاں جی انہوں نے اتنی محنت کی ہے اتنا وقت دیا اتنے گانے ان کے ایٹ ہیں زندگی کے بھی آپ نے نور جہاں کے شکرد بھی رہی بڑا نام شہرت سب کچھ آپ نے دیکھا وارڈ کے والے سے بتایا تو زندگی میں کوئی ایسی خواہش ہے جو ابھی بھی باقی ہے جو آپ کرنا چاہتے ہیں بدے کی خواہش تو ایسی ہے نا کہ وہ کہتے ہیں نا ہر خواہش پہ دم نکلے خواہش ہے تو بہت سے انسان کی ملنے کے ساتھ ہی ختم ہوتی ہے اب یہ خواہش ہے کہ جیسا کہ جتنا میں نے کام کیا یا جتنی میں نے منت کیا مجھے پچاس سال ہو گئے گاتے ہوئے تو حکومت کی طرف سے کسی دارے کی طرف سے کوئی ایسا نہیں انہوں نے تقریب کی کہ جو دیکھے ایک زندگی کا حصہ ہے پچاس سال گزر گئے تو یہ خواہش ہے کہ اس کے عزاز میں کوئی نہ کوئی یا کمپنی یا حکومت کی طرف سے ایسا ہونا چاہیے کہ زندگی میں یاد رہے مجھے آپ سبستی نے جس طرح آپ نے کہا کہ حکومت کی جانب سے جو ایک وارڈ نہیں ملا اگر آپ انڈیا میں ہوتی وہاں پر جس طریقے سے سنگر کی جہاں پر وہاں پر ایکٹر کی اداکار کی قدر کی جاتی ہے تو آپ سمجھ دیتی کہ وہ مقام آپ کو مل پتا ابھی تو پاکستان میں جس طریق سے آپ بتا رہی ہیں کہ جتنا نام آپ کو ملا اور ریوارڈ حکومت کی طرف سے نہیں ملا تو کیا سمجھ دی اگر انڈیا میں ہوتی حکومت کی طرف سے تو پرائیڈ آف پرفارمس ملا لیکن پرائیڈ آف پرفارمس کے ساتھ کچھ بھی نہیں خالی و تمغا لے کے گھوم رہے ہیں پرائیڈ آف پرفارمس کا یہ مطلب ہونا چاہیے کہ اس کے لیے خصوصی مہانہ جو ہے مقرر کیا جائے انڈیا میں ہوتی تو میں جو پچاس سال جو میں نے پچاس سال گزارے ہیں گھانے میں انڈیا میں ہوتی تو وہ بہت بڑا مقام ہوگی تھی آپ آئیں پاکستان کے بڑے گلوکار چلے گئے دنان سمی چلے گئے تو کبھی لائف میں نہیں اس وقت تو میں ادھر اتنی مصروف تھی لیکن اپنے میں وہ سنگر ہوں اور بھی ہیں ماشاءاللہ سے کہ جنہوں نے اپنے ملک میں رہ کے نام بنایا پاکستان میں رہ کے نام بنانا یہ بہت بڑی کامیابی ہے انڈیا کی مہر لگا کے آ جانا تو یہ تو کوئی کامیابی نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے عباد رکھے لیکن میں سنگر وہ ہوں جنہوں نے پاکستان میں رہ کے اپنا نام پیدا کیا آپ بھی کسی کی مدہ ہیں جی میں تو سارا جو اچھے گانے والے ان کی مدہ ہیں یہ ایک اتھا نام جس کی مدہ ہوں دیکھیں پہلے نمبر پہ تو میری استاد جی کا نام آتا ہے ملکہ ترنم نور جہان جی کا اس کے بعد میل میں مہدی حسن صاحب تھے اور فریدہ خانم جی اقبال بانو یہ ایسے سنگر ہیں جن کو بھلائے بھی نہیں بول سکتا بندہ اپنی ذات میں اپنے مقام کے لحاظ سے یہ بہت بڑے آرٹس اور میں ان کی فین ہوں جو اچھا گات نور جہان ایک گفتگو جس سے موٹیویشن بھی ملتی ہے جس سے بڑی آپ کو صبر بھی ملتا ہے کوئی ایک ایسی گفتگو کوئی ایسی بات کوئی ایسی یاد جو ہمارے بیورز کے ساتھ آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں جو آپ کو مشکل وقت میں سمجھاتی ہوں کبھی آپ دہری بات آپ ان کی شکیرد بھی تھی زندگی کے بہت سے لمحات ان کے ساتھ آپ شیئر بھی کرتی ہوگی کوئی ایسی چیز جو آپ سمجھ لیے کہ میں بہت کچھ سیکھا ان سے یہ گفتگو جو میری زندگی کے اندر بڑی تبدیلی لے کر آئی کوئی آپ شیئر کریں گی ہمارے ساتھ ایک آدھی بار ضرور کروں گی دیکھیں ان کے گائے جو گانے جو غزلیں جو انہوں نے ترنم پروگرام میں گائی وہ ہمارے لئے مشرع رہا ہے اور انہوں نے خود بھی بیٹھ کے بہت کچھ سکھایا کہ مائک کو کس طرح استعمال کرنا ہے کس طرح جو یعنی ہوا والا لفظ ہے جیسے پھول ہوتا ہے یہ پھول آپ کہیں گے تو ڈریکٹ مائک کی اوپر لگے گا تو بلاسٹ ہوگا اس طرح کے ٹیکٹ انہوں نے بتایا کہ کس طرح کتنا وقفہ رکھنا چاہیے مائک کے پاس لفظ کون سا جو زیادہ نزدیک ہو کے اس کو کہنا چاہیے گانے کے لحاظ سے کتنا کون سا لفظ ہے جس کو تھوڑا سا دور ہو کہ کہنا چاہیے تو یہ سارے مسئلے انہوں نے مجھے بتائے اور میں کہتی تھی کہ جب آپ میری شگیرد ہوئی ہو بیٹا تو نہ تو میری عمر ہے کہ آپ کو تان پلٹا سکھا سکھا سکھے اور یہ حقیقت بات تھی یہ تان پلٹا بچپن میں سکھا جاتا ہے بچپن میں آواز زوردار ہوتا اور جس طرف موڑے وہ مر جاتا آواز تو وہ میڈم نے کہا کہ میرے پاس تو گر ہیں جو میں آپ کو چند گر بتا سکتے تو میرے خیال سے کہ گر بتا دینا ہی ان کے پاس جو گر تھے وہ کسی کے پاس نہیں تھے ان کی سروس بہت لمبی تھی گانا میں اور پھر انہوں نے انڈیا سے شروع کیا پاکستان میں گایا اور ہر میزر ایکٹر کے ساتھ گایا جیسے خواجہ خرشید امر صاحب تھے ماسٹر عبدالللہ یہ ایسے میزر ایکٹر تھے جو جن کا نام سن کے سنگر کام جاتے تو ان کے ساتھ میڈم نے کام کی اتنا مشکل مشکل تو میرے خیال میں ان کے جیسا گا لینا ہی یا ان کی اے غزل میں تو کہتا ہوں کہ اے غزل بھی صحیح طریقے سے اگر کوئی سنگر گا لینا تو وہ بھی سنگر بن سکتا ہے